موسیقی اسلام علیکم ناظرین اہمانیوز میں ایک بار پھر آپ کو خوشاندیت کہتے چلیں محوم حمد عبرار اب تک کی تازہ ترین ہیڈ لانس شان حمد قریشی نے کہا کہ پاکستان امن و استقام چاہتا ہے اس خطے میں معاشی ترقی اور قیام امن ہماری ترجیحات میں شامل ہے اسلام آباد میں اسکورٹی ڈائل آگ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا کہ نئے دور میں ہم امن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور سی پیک پاکستان کے لئے بڑا ٹرن آؤٹ ثابت ہوگا انہوں نے کہا کہ پاکستان ترقی اور امن کا شراکلدار ہے لیکن اب روایتی شراکلداری سے آگے بھی تعلقات قیم کرنا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کے سیکرڈرٹی جنرل نیر بخاری کا کہنا ہے کہ عمران خان عرقین کے پارلیمنٹ کے عدم اعتماد کے بعد وزیر آزم رہنے کا جواز کھو بیٹے ہیں پیپلز پارٹی کے سیکرڈرٹی جنرل کا کہنا ہے کہ آئینی پارلیمانی فیصلہ کون عمل کل پارلیمنٹ کے اندر پایا تکمیل پہنچے گا وزیر آزم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے حکومت کی جانب سے نئے پلان پر غور شروع کر دیا گیا اس حوالے سے ذرائق کا کہنا ہے کہ عدم اعتماد میں اپوزیشن کی کامیابی پر وزیر آزم عمران خان اسمبلیوں سے استیفہ دینے کا کارڈ استعمال کر سکتے ہیں ذرائع نے بتایا کہ اس وقت قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے ارکان کی تعداد ایک سو پچپن ہے اور اسمبلی سے استیفوں سے نئے حکومت بہران سے دوچار ہو جائے گی اور اتنی تعداد میں زمنی الیکشن کرانا بھی مشکل ہوگا مسلم لیگ نون کی ترجمان اسمہ بخاری نے کہا کہ پریویٹ ہیلائی کو بہت جلدی ہے مگر ہم بھی تیار ہیں پنجاب اسمبلی میں میڈیا سے گفتگل کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کی ترجمان اسمہ بخاری نے کہا کہ آر ٹی ایس پر فیک آنے والی حکومت الیکشن کروا نہیں سکتی چوری کر سکتی ہے اسمہ بخاری نے کہا کہ کہا جا رہا ہے کہ اسمان بزدار نے اپنا استیفہ گووننین کی بجائے حضیر آزم کو دے دیا ہے اسمان بزدار مامو بن گئے ہیں پاکستان کے صوبہ سندھ کے زلہ ٹینڈو والا یار کے علاقے نصرپور روڈ منصور کالونی میں درزی کی دکان میں آتی زدگی کا واقعہ پیش آیا تفصیلات کے مطابق ٹینڈو والا یار میں جائے وقوع پر فائر برگیڈ نہ پہنچنے کی باعث علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تیز آپ پر قابو پایا ذرائع کے مطابق جے ایس ٹیلر میں آتی زدگی بجلی کی آنگ مچولی سے ہونے والے شار سرکر کے باعث لگی ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لئے دیکھتے رہیے ایمار نیوز